بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنے والے تمام معذر ویورج کا میرے چینل جو ویلکم ہے پلیس لائک اور سبسکرائب اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ غور سے سنیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے نے پڑھے نہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ واقعہ میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحل والحانہ عشق و محبت کی بدولت ہے اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا لاکھ دو لاکھ اور ایسے ہی جو جو آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو میری روح کو روشن کرتا رہا اور جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی قرامی پہ ایک کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے بس یہی راستہ جو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے ہم پہ آشکار کر دیا میرے ایک عزیز ہیں جو ائر فورس میں ملازمت کر رہے تھے وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی لیکن جب میں نے منظم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا اور جب زندگی میں پہلی دفعہ ایک لاکھ درود پاک دن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں مہوے سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہائیت غلیظ نالہ ہے اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سر سر اور جنت جیسی دنیا ہے خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلازت ہی نہائیت صاف شفاق مہر میں تبدیل ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس پہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں اور جسے دہ کا روح خوش ہو جائے اور میرے کپے نہائیت صاف شفاق ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظہری حسن بھی بڑھ چکا ہے الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتا ہوا پانی تمہارے عمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یقین جانے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سروے سے ریٹائر ہو چکا ہے آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری اور ساری ہے اور بہت سے جوان لڑکوں کو وہ درود پاک کی ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں اور آج اس بندہ کی روحانی کیویت ماشاءاللہ کمال کی ہے اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت ورشن ہے تو دوستو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر گن کے ایک کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے یقین مانے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے اور دل و دماغ اور روح کہ ایسے دریچے کھولیں گے کہ آپ ششتہ رہ جائیں گے روزانہ کے بنیاد پہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں پھر دیکھیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو آقا مولا مدنی تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے سادہ نصیب فرمائے آمین اس پر خود بھی عمل کریں اپنے گھار والوں کو بھی اگاہ کریں خصوصا نوجوان بہن بھائیوں دوستوں کو ضرور ضرور اس درود پاک کا بتائیں جو جو عمل کرے گا آپ کے ساتھ اس نورانی لڑی میں پرویا جائے گا آپ کا بھی بھلا ہوگا بہت بھلا ہوگا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم